ہم نے کہا تھا کہ ہر ایک میرنگ انسٹرومنٹ کی کیا ہوتی ہے ہر ایک میرنگ انسٹرومنٹ کی لیمیٹیشن ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ دودھ اس کی کچھ خدود ہوتی ہے کچھ پوائنٹ تک وہ چیزوں کو میر کر سکتا ہے اس سے آگے میر نہیں کر سکتا تو میٹر رول جو ہے یہ ون میلی میٹر تک آپ کو کیا کر سکتا ہے آپ کو کسی بھی ریڈنگ یا کسی بھی لیندھ کو میر کر سکتا ہے لیکن ون میلی میٹر سے نیچے یہ آپ کو میرمنٹ نہیں لے سکتا اس کو کیا کہتے ہیں میٹر رول کی لیمٹیشن ہے اس کو دور کرنے کیلئے سکسٹین ترٹی وان کی پس سکسٹین ترٹی وان کی تاکہ کسی بھی چیز کی لینٹ ایکوریٹلی میر ہو جائے پریسائسلی بالکل صحیح طریقی سے میر ہو جائے جس میں غلطی کی گنجائش کیا ہو بہت کم ہو تو سکسٹین ترٹی وان کی پیری ورنیر اس نے ایک ڈیوائس کو انوینڈ کیا اجاد کیا اس کو کیا کہتے ہیں ورنیر کیلئے پر اب یہ جو ورنیر کیلئے پر ہے ورنیر یہ سائنٹسٹ کا نیم ہے جس کا نیم ہے سائنٹسٹ کا نیم ہے ورنیر سائنٹسٹ کا نیم ہے کیلئے پر وہ سکیل جس پہ ون ٹو تری وہ چیز یہ لکھی ہو تو ایک سائنٹسٹ نے ایک ایسا سکیل اجاد کیا جس سے ہم کسی بھی چیز کو پریسائسلی کیا کر سکتے ہیں اس کے length کو اس کے depth کو اس کو diameter اس کی چیز کی diameter کو precisely کیا کر سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ warnier caliper یہ کس طرح اس کا picture کس طرح ہے تو یہ ہے ہمارے پاس warnier caliper یہ کیا ہے warnier caliper اب دیکھو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں warnier caliper is a device یہ وہ device ہے warnier caliper یہ ہے وہ device جس کو warnier caliper کہتے ہیں warnier caliper چھیک ہے is used ہم استعمال کرتے ہیں precisely measure بالکل precisely مطلب جس میں غلطی کی گنجائش کیا ہو بہت کم ہو small object length کسی object کی length کو کس چیز کو length کو کسی small object کی length کو ہم measure کر سکتے ہیں inner diameter کیا inner diameter inner diameter کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے ابھی میں دیکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ کہتا ہے اس کا diameter دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو اس کا جو circumstance ہے this circumstance of a circle circumstance of this is called diameter دائمیٹر یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں پورا یہ کیا ہے یہ diameter ہے ٹھیک ہے تو inner diameter اس کا جو internal inner ہے اس کو آپ measure کر سکتے ہیں outer diameter باہر جو ہے یہ آپ measure کر سکتے ہیں ٹھیک شو end depth of an object اور کسی object کی depth کو کس چیز کو depth کو یہ depth ہوگا اس طرح ٹھیک ہے اس کے depth کو آپ precisely کیا کر سکتے ہیں measure کر سکتے ہیں کس چیز سے ورنیر کیلبر سے کس چیز سے ورنیر کیلبر سے تو یاد رکھ لیں ٹھیک ہے ورنیر کیلبر پر ایک میلی میٹر کیا ایک میلی میٹر جو smallest measurement ہے اس کی بیس واہ حصہ بھی معلوم کر سکتا ہے کیا ایک میلی میٹر کی بیس واہ حصہ وہ اس کی ریڈنگ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس ورنیر کیلبر سے لے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں تو ورنیر کیلبر سے دفار استعمالی کی سمپل بزان سایاست آتی ہے ٹھیک شو the object diameter معلوم ہو دفارہ صدفارہ diameter یہ diameter کہلاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں diameter تو ایک object کی diameter کو میر کرنے کیلئے نمبر ایک کسی object کی external internal internal diameter کو میر کرنے کیلئے یا کسی object کی depth کو کس چیز کو depth کو میر کرنے کیلئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں precisely صحیح طریقے سے accurately میرمنٹ کرنے کیلئے جس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہو ورنیر کیلبر استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ورنیر کیلبر ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ورنیر کیلبر جو ہے کیا ہے ورنیر کیلبر اس کے parts ہوں گی کیا ہوں گی parts ٹھیک ہے میں یہاں پر اس کو آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے اس طرح دیکھو یہ ہے ہمارے پاس کیا ورنیر کیلبر یہ کیا ہے ورنیر کیلبر ٹھیک ہے اب اس کے کچھ parts ہوں گی کیا ہوں گی parts ٹھیک ہے اور اس کے پھر کیا ہوں گی function کیا ہوں گی function اس ورنیر کیلبر سے ہم کیا کرسکتے ہیں اس ورنئر کے لئے پر سے ہم کسی بھی آبجکٹ کی ایک میلی میٹر کی بیس ہوا حصہ بھی معلوم کرسکتے ہیں کہ اس کا لیسکاؤن ہوگا زیرو پوائنٹ ون میلی میٹر میٹر ایک میلی میٹر کا دس ہوا حصہ اب یہاں پر دیکھیں دیکھو یہ جو لاسٹ میں ہے نا یہussen ہو ہی اس کو ڈپٹ پروپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گو پروپ کیا کہتے اس کو ڈیپڈ ڈیپڈ کہتے ہیں ڈیپڈ کسی چیز کی انٹرنل جو سونا جور دے سیشے دیں جور ٹھیک ہے تو انٹرنل کسی اوبجیکٹ کے ڈیپڈ کو میر کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ڈیپڈ کو ٹھیک ہے یہ والا حصہ جو ہے یہ مویبل کیا ہے یہ مویبل ہے اس کو ورنیئر سکیل کہتے ہیں جی جیتے سے ورنیئر سکیل یہ مویبل ہے جو مویبل پارٹ ہے اس کو ورنیئر سکیل کہتے ہیں اس کو اس کو اس کو ورنیئر سکیل اور یہ جو جو پیکسawayہ جہاں میکسا جہاں سے ہییں اس کو پکڑا ہے ٹھیک ہے اس فکس舞ین میں ملیمیٹر میں یہ مakukan تی dzک ہیں اس کو کیتے ہیں مینی اس سے ورنیئر سکیل مین سے سکیل ڈیپڈimiento فکس ورنیئر سے بھی دامنسارا مویبل ٹھیک ہے پھر اس کے دو چیز ہے یہ والا اس کو لاک کہتے ہیں لاک نٹ اس کو کیا کہتے ہیں لاک اس کو آپ کیا کر لیں اس کو آپ بند کر لیں تو پھر یہ موف نہیں ہوگا پھر یہ موف نہیں ہوگا اس سے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اس کو لاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو چیز ہے اس سے آپ جس اس کو پکڑ ہوگی اس طرح ٹھیک ہے اور موف کروگی کیا کروگی موف کروگی ٹھیک ہے پھر یہ جو اوپر ہے یہ جو مین سکیل ہے اس کے ساتھ جو یہ دو چیزیں لگی ہے یہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے فکس ہے اس کو جاس کہتے ہیں کی کہتے ہیں جاز ٹھیک ہے اس کے دو جاز ہے دو جاز اوپر ہے اور دو جاز نیچے ہے اپر جاز لور جاز آپر جاز انٹرنل ڈائی میٹر کیلئے استعمال ہوتی ہے کس چیز کی انٹرنل اسی چیز کی انٹرنل ڈائی میٹر کو مئر کرنے کیلئے ہم یہ والی جاز استعمال کرتے ہیں طرح کسی مارکر لاصر راکھا میں آپ کو دیکھا تا ہوں کس طرح ٹیک ہے دیکھو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ڈائی میٹر ہے ٹھیک یہ کیا ہے ڈائی میٹر ٹھیک ہے اس کا جو انٹرنل ہے تو آپ اس کو یہاں پر اس طرح رکھو گی ٹھیک ہے اور اس کو اس طرح موف کرو گے اس طرح ٹھیک ہے اب آپ اس کی ریڈنگ لے سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ریڈنگ تو اسی طرح اس کو ایکسٹرنل کیا کہتے ہیں انٹرنل کیا کیا کہتے ہیں اس کو انٹرنل ڈائی میٹر جو اوپر جاز ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں انٹرنل ڈائی میٹر کو میر کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو نیچے ہے اس سے ہم کیا کرتے ہیں ایکسٹرنل باہر کی ڈائیمیٹر کو اس طرح ہم میئر کریں گے ٹھیک ہے اور اس کو کس طرح میئر کرنا ہے یہ ہمارا فریکٹیکل ہوگا پھر بعد میں کریں گے تو this is what we call it ورنیر کیلپر دیتے ہوئے لکھی گی ورنیر کیلپر کتنے پارٹس ہے اس کے دو پارٹس ہے کتنے پارٹس ہے دو ایک ورنیر ورنیر سکیل ہے ایک مین سکیل ہے کمچہ مویبل لیتے ہوئے لکھی گی ورنیر سکیل کمچہ فکس بھی لیتے ہوئے لکھی گی مین سکیل ٹھیک ہے آپ پر جاز دینوں آپ پر جاز صدہ پارستعمال ہے اس کا فنکشن کیا ہوگا اس کا فنکشن ہوگا انٹرنل ڈائیمیٹر کو میئر کرنا لور جو جاز ہے اس کو میئر اس کا فنکشن کیا ہوگا ایکسٹرنل ڈائیمیٹر کو میئر کرنے کیلئے ٹھیک ہے جو depth prop ہے اس کا function کیا ہوگا کسی object کے depth کو معلوم کرنا کیا کرنا depth کو معلوم کرنا کس طرح معلوم کرنا ہے یہ کس طرح reading لینا ہے اس سے یہ ہمارا practical ہوگا پھر بعد میں کریں گے ٹھیک ہے this is what we call it vernier caliper دیت سے بھی لے کیے گی vernier caliper اس کا جو lease count ہے اس کا lease count یہاں پر اس کو mention کیا ہے کہ اس کا lease count ہے 0.05 mm 0.05 mm یعنی آپ اس کو آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ 0.01 mm اس کا کیا ہے اس کا lease count ہے یعنی lease count ایک ملی میٹر کی دس واہ حصہ بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اس سے معلوم کر سکتے ہیں جو آپ حبر پوئے گے this is all about vernier caliper and میٹر rule کوئی بھی question ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں any question نہیں ہے thank you very much for listening اور اس کو کیا کر لیں بان کر دیں ٹھیک ہے